بارحال میرے آقا عامال کی ترغیب دیتے تھے میں بات یہ کر رہا تھا اہمیت سمجھاتے تھے کہ اس میں کتائی ہن کرو نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے سب چیزوں کی فضیلت اہمیت بتاتے تھے اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے شابان کے آخر میں خطبہ دیتے تھے رمضان کی اہمیت کے لئے فرمایا کرتے یا ایوہنس نماز جیسے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا نماز کے عجر کو بیان فرمایا نماز کے سواب کو بیان فرمایا کرتے تھے صدقات کے عجر کو بیان فرمایا عمرہ کرنے کے عجر کو بیان فرمایا حج کرنے کے عجر کو بیان فرمایا سچ بولنے کے عجر کو بیان فرمایا امانت تاری کے عجر کو بیان فرمایا خدمت کے عجر کو بیان فرمایا اسی طرح میرے آقا لے رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا روزوں کی اہمیت کو بیان فرمایا تاکہ آنے والے مہینہ اس کی قدر کی جائے اس سے برکتیں حاصل کی جائے رحمتیں حاصل کی جائے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے والا بنے اپنی غفلت کو دور کرنے والا بنے اپنی سستی کو دور کرنے والا بنے آج تک جو غفلت کرتا رہا رمضان سے پہلے غفلت سے نکل جائے آج تک جو سستی کرتا رہا رمضان المبارک سے پہلے اپنی سستی کو ختم کر لے میرے آقا نے رمضان المبارک سے پہلے فرمایا فرمایا ایوہ اللہ کونو عدلکم شہر العظیم المبارک فرما میرے صحابہ انقریب وہ مہینہ آ رہا ہے جو سارے مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ ہے برکت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا رحمت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا مغفرت کے لحاظ سے بھی بڑا ہوگا اس مہینے کے لئے شہر العظیم ان کا ذکر کیا بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے بہت بڑی رحمت والا آ رہا ہے بہت بڑی بخشج کا مہینہ آ رہا ہے پھر ساتھی فرمایا شہر فی لہیلہ تر فرما میرے صحابہ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے اتنی بڑی برکتوں والا آ رہا ہے فرما اس میں ایک رات لیلت القدر کی رات بھی ملے گی لیلت القدر کی رات کا قیام بھی ملے گا فرما ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات کا قیام ایک آزار مہینوں سے آلہ رہے گا ایک رات والا نے ایک آزار مہینوں سے آلہ بنا دیا ایک آزار مہینوں پہ فضیلت عطا کر دی میرے آقا نے رمضان کی اہمیت کو بیان کیا رمضان کے روزوں کو بیان کیا بلکہ دو مہینے پہلے میرے آقا دعا کرنے لگ جاتے اللہم مبارک لنا فی رجبہ و شابانہ وبلگنا رمضانہ رجب کا مہینہ رجب کا چاند نظر آتا میرے محبوب دعا فرماتے اللہ رجب کے مہینے میں برکت اتا فرما شابان کا منمن چاند نظر آتا میرے آقا پھر فرماتے اللہ شابان کے مہینے میں برکت اتا فرما ساتھی یہ فرماتے وبلگنا رمضانہ اے اللہ رمضان کے روزیں اتا فرما رمضان کی راتیں اتا فرما رمضان المبارک کو نہ آپ نے کبھی بوجھ سمجھا نہ آپ کے صحابہ نے کبھی بوجھ سمجھا رمضان المبارک سے نہ کبھی صحابہ گھبرائے نہ ایمان والے گھبرائے آج ہم جیسے کمزور ایمان والے جو پانچ وقت نماز کے لیے نہیں آسکتے نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں آسکتے وہ رمضان کا نام لے کے گھبراتے ہیں رمضان المبارک کی آمد کریم آئے گی ہماری گھبرہت بڑھ جائے گی گرمی میں کیا بنے گا وہ کیسے برداشت کریں گے پیاس کیسے برداشت کریں گے ہماری حالت یہ ہے جبکہ اللہ کے نبی کا حال یہ صحابہ کا حال یہ تھا آقا مدنی نے صحابہ کو فرما فرما شہر و جان اللہ سیامہ و فریضہ فرما میرے صحابہ وہ مہینہ آ گیا جس میں دن میں روزہ رکھیں گے وقیام لیلی تتہوہا دن میں روزہ رکھیں گے رات کو نفل ادا کریں گے رات کو تراویوں کا احتمام کریں گے قرآن پڑھنے کا موقع ملے گا قرآن سننے کا موقع ملے گا حافظ قرآن مسلح پہ کھڑے ہو کر علف لا میم سے قرآن کی امتدہ کرے گا جنہوں نے سارے سار پورے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی پورا قرآن سننے کا موقع ملے گا پورے قرآن کا عجر لینے کا موقع ملے گا کتنے یہاں بیٹھنے والے ہوں گے شاید چند لوگ ہوں گے جنہوں نے پورے سال میں ایک مرتبہ اللہ کا قرآن مکمل کیا ہو ایک مرتبہ اللہ کا پورا قرآن پڑھا ہو شاید ڈھونڈنے سے کوئی ملے گا لیکن رمضان المبارک میں پورا قرآن سننے کا موقع ملے گا نماز کی حالت میں ملے گا قیام کی حالت میں ملے گا فرما میرے صحابہ وہ مہینہ آ گیا رات کو ترابی ادا کریں گے دن میں اللہ کے لئے روزہ رکھیں گے ان جملوں سے سمجھے میرے آقا کتنے انتظار کرتے تھے رات کو کیا کریں گے ترابی پڑھے گے کتنے لوگ جو پڑھتے ہیں دو چار دن آئیں گے بعد میں بھگ جائیں گے دو چار دن سے کچھ نہیں ہوتا مہینے میں دو چار دن آپ فیکٹری جا کے پورے مہینے کی عجرت لیتے ہو ہر دن کی علاقہ حاضری ہے ترابی کی بھی ہر دن کی علاقہ حاضری ہے دو چار دن سے اپنے آپ کو نہ تھکاؤ ترابی پورے مہینے کے لئے ہے اور پرکت والی چیز ہے پھر اللہ کا قرآن سننے کا موقع ملتا ہے انشاءاللہ اس مسجد میں ترابیوں کا مکمل انتظام ہوگا ایک اعلان ضروری آپ یہ سمات کر لیں کہ مسجد میں الحمدللہ حفاظ کرام کی کسیر تعداد موجود ہے الحمدللہ